اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمُ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ سَعِنَا قَسَوَ مِنَ الْمَسَانِوَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ آیت 87 بڑی پیاری آیت ہے سورة فاتح کی تفسیر میں بھی اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے قرآن کی دولت جس کو مل جائے اس کو اور کیا چاہیے آپ کے لئے یہ ساری باتیں جنہوں نے آپ دونوں ہاتھوں سے کتاب کو پکڑنے اور تھامنے کی خواہش کی اور یاد رکھئے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب اور آپ کی دل جوئی کے اندر یائیت آ رہی ہے کہ اللہ نے کائنات با مقصد پیدا کی ہے آج آپ صبر جمیل کرتے ہوئے ان کی باتوں کو بردارس کر لیجئے وہ خالق وہ مالک آپ کے سارے حالات کو جانتے ہیں اور اب صورت صفاتحہ کی بات ہو رہی یقینا ہم نے آپ کو ساتھ آیتیں دے رکھی ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم بھی دے رکھا ہے اس سے کیا پتا چلا کہ صورت فاتحہ قرآن سے الگ ہے اس کو مصف میں ایک ساتھ ہم رکھتے ہیں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے ڈر نو کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں تبدیلی کر دی تو میں صورت فاتحہ کو ایک الگ رکھوں اور قرآن کو آگے یعنی اللہ کے نبی کو دو چیزیں دی گئیں ایک صحیفے کی صورت میں صورت فاتحہ اور دوسرا قرآن پاک جو آپ کو مجھے ملتا ہے اور ساتھ بار بار کیوں دھرائی جا رہی ہیں کیونکہ نماز ہوتی نہیں جب تک کہ صورت فاتحہ نہ پڑی جائے